موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے میاں شعباز شریف ملک کے 23 وزیراعظم انتخب ہو گئے قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی صدارت میں شروع ہوا تو قاسم سوری نے 3 اپریل کی رولنگ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوب دل کی بھڑاس نکالی خموشی میں نے ایک اہم بات کرنی ہے ایک اہم بات کرنی ہے خموشی یہ جتنے بھی جتنے بھی گیلریز میں بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر کسی نے بھی نعرے بازی کی یہاں پہ عدالت عظمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد میں اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں میرے سے میرے سے میرے سے اگر کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہو تو میں اسے ماظرہ چاہتا ہوں پورے عوان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ عوان یہ عوان رول اور آئین کے مطابق چلا ہوں جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب اس کے بعد انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بولنے کی دعوت تھی جنہوں نے پی ٹی آئی کو ملک کی وفادار دلیر اور بہادر جماعت قرار دیا جبکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو غدار اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والی پارٹیاں قرار دیا انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اپنی الیکشن کمپین کو خوب چلایا اور ساتھ ہی خود اور دیگر اراکی نئے اسمبلی کے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا اس کے بعد قاسم سوری نے بھی اجلاس چلانے سے معذرت کی جس نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا یہی دوبارہ نہیں کھاتا لے بھائی جنابے والا آج کون نہیں جانتا کہ آج گیارہ اپریل ہے پاکستانیوں پاکستان کے شہریوں آج گیارہ اپریل ہے آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتقہ ہونے والا وزیرہ ہے وزیر اعظم ہے اس نے لاہور میں اور سیٹ آیاز صادق کے حوالے کر کے واک اوٹ کر کے جس کے بعد اجلاس کی کاروائی آیاز صادق نے چلائی اور الیکشن کرائے شہباز شریف کو ایک سو چورتر ووٹ ملے اور وہ پاکستان کے تئیس میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے میاں محمد شہباز شریف صاحب ایس سیکیورڈ ہنڈرڈ ان سیونٹی فور ووٹ جی میاں محمد شہباز شریف صاحب کے بان سیونٹی فور ووٹ تھے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the prime minister of the islamic republic of pakistan now i request mیاں محمد شہباز شریف صاحب to please take the seat of the prime minister of the islamic republic of pakistan میاں شہباز شریف تین بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں سابق دور میں وہ قائدہ اضبی اختلاف تھے اور انہیں سابق حکومت نے سوہدے پر بھی تائنات ہونے پر مضاحمت کی تھی لیکن وہ پھر بھی قائدہ اضبی اختلاف بن گئے انہیں سابق حکومت نے ہمیشہ چور ڈاکو کا خطاب دیا جس پر انہوں نے ایک اپوزیشن اتحاد بنانے کا سوچنا شروع کیا مولانا فضل الرحمن نے جب پی ڈی ایم بنائی تو میاں شہباز شریف اس میں شامل ہو گئے اور حکومت کے خلاف شانی کے حکومت کو گھرانے کی کوششیں شروع کرتی میاں شہباز شریف اصول کے پکے ہیں جو بات کرتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں اب آئیں کل کی حکمران جماعت کی چانب جنہوں نے غداروں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے نہ صرف اسمبلی سے واک اوٹ کیا بلکہ مصطافیہ نے کبھی اعلان کیا اور اہوان سے باہر نکل گئے ان کی حکومت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں جب دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو عمران حان نے کہا تھا کہ وہ نوے دن میں وہ کام کریں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا انہوں نے ڈالروں کی ریل پیل سمیت مکان بنانے مہنگائی کی طرف حسوسی توجہ دینے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کا بھی اعلان کیا مگر پھر یہ کہا ان کے پاس علازین کا چراغ نہیں کہ سابقہ حکومت کا گھن صاف کر دیں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بینظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھ دیا نیز ان کے دور میں خریب عوام پر زندگی تانگ ہوتی گئی ان سے پوچھیں تو وہ کوئی بھی جواب نہ دیتے بلکہ یہ کہتے کہ ملک میں کوئی مہنگائی نے بجلی کو سابق حکمرانوں نے لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کی ذات میں آ گئی سابق حکمرانوں نے جتنا کرس پانچ سالوں میں لیا تھا موجودہ حکومت نے اس سے تین گناہ زیادہ کرسا اپنے تین سالہ دور اقتدار میں لیا انہوں نے سڑکیں بنائیں اور موٹروے بنائے پی ٹی آئی حکومت نے نہ کوئی سڑک بنائی اور نہ ہی کوئی قابل ذکر ترکھیاتی کام کیا مگر پھر بھی کہ اماندار اور وہ چور انہوں نے ہر پل غریب کو ریلیف دیا جبکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے اب جب یہ پوزیشن تھی کہ ان کے ساتھی بھی چیخ اٹھے کہ ہم عوام کے پاس کیسے جائیں تو کپتان ہمیشہ یہی کہتے کہ گھبرانا نہیں شاید انہیں پاکستانی عوام کی نفسیات کا علم ہے کہ انہیں کیسے خریدا جاتا ہے یا پھر اپنے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تنہا ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک جلسہ اسلام آباد میں رکھا جس میں انہوں نے ایک خط بھی لہرا دیا اور کہا کہ میرے خلاف امریکہ میں سازش ہو رہی ہے اور مجھے دھمکیاں دی گئیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے اس خط کی انکوائری کرانے سے بھی انکار کیا اور سپریم کورٹ یا پھر پاک آرمی کو یہ خط نہیں دیا بلکہ اس خط کو الیکشن کمپین چلانے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی آئیے ان کی اس سازش کا پس منظر بھی دیکھیں اب ہم یہودی لاوی کی تعریف یوں نہیں کریں گے اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ امریکہ مسلمانوں کا دوست ہے اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انہوں نے رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جین سے نراز ہے انہوں نے ایک منصوبہ سی پیک شروع کا رکھا ہے جس کی تکمیل کے بعد پاکستان خود کفیل ملک بن سکتا تھا وداروں ڈاکوں چوروں نے اس منصوبے پر تیزی سے کام جاری رکھا اب امریکہ کے کہنے پر ہم نے وہ منصوبہ کھٹائی میں ڈال کر امریکہ کو خوش کیا اور چین کو ناراز کیا امریکہ کے کہنے پر ہی اپنے اداروں کو گھروی رکھا جبکہ سٹیٹ بینک تک کو بھی گھروی رکھ دیا اور کرس لیا اب جبکہ یہ ان کی پوری تابداری کر رہے ہوں تو وہ ریجیم تبدیل کیوں کر کرے گا یہ سمجھ سے بالاتر ہے تازہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ملک کا صدر کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا آج انہوں نے وزیراعظم سے حلف لینے کا انکار کر دیا ہے صدر سمیت قومی اسمڈی کے سپیکر سب عمران حان کے ذاتی ملازم کا کرتار بن کر منظر ایام پر آ رہے ہیں اب ان سے حلف سینٹ کے چیرمنٹ صادق سنجرانی لیں گے وزیراعظم بننے کے بعد شعباز خریف نے سب سے پہلے کیا کیا اعلانات کیے آپ بھی سنیے مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید رات و رات تو روم وز نوٹ بلٹ اوور نائٹ مگر حمد کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا میں ان کی کچھ عشق شوئی کے لیے اپنے تمام اس کوالیسن گورنمنٹ کے طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سکم مہانہ اجرت بڑھا کر پچیس ہزار پیم کر رہے ہیں کہ پینچنز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا لہٰذا سیول اور ملٹری ریٹائیٹ پینچنز کی حوالے سے ہم کی پینچنز میں دس فیصد کا فلف اور اعلان کر رہے ہیں جب آیاز صادق نے بلاول بھٹو کو تکنیر کے لیے اٹھایا تو ڈپٹی سپیکر کا سمسوری واپس آکھ ہے اور انہوں نے اچھلاس کو ملتوی کر دیا ایوان کی کاروائی بروزے افتہ 16 اپریل 2022 سپیر چاروے تک ملتوی کی جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی